نا مٹن نا چکن نا پنیر آج کی جو ریسپی ہونے والی ہے نا وہ پیور ویچ ہونے والی ہے اور ویچ کے ساتھ ہم کوفتے بنائیں گے وہ بھی اتنے پوفیک کہ مٹن چکن کو بھی فیل کر دے گا اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے بگھارے ہوئے رائس بہت ہی امیزنگ سا کمبو ہے سمپل سا لنچ کا ایک تھالی میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کے ساتھ ڈیلی روز مرکی جو ہم کوکنگ کرتے ہے نا ویسی کوکنگ ہے لیکن بہت ہی ٹیسٹی تو پلیز ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں گے ویڈیو پسند آئے گی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو جی آج کی جو کوفتے بننے والے ہیں وہ یہاں پر بننے والے ہیں کیلے کی ساتھ آج ہم بنائیں گے کیلے کے کوفتے تو میں نے ایک آلو بھی آئٹ کیا ہے اس سے ٹیسٹ بڑھ جائے گا آپ چاہے تو اس کے بھی کر سکتے ہیں ایک بھی سلانے تک پریشہ کوپ کر لیں گ اب یہاں پر جو کوفتے جو بننے والے ہیں وہ سٹرپڈ کوفتے بننے والے ہیں بڑی ہی امیزنگ سے تو میں نے دیکھی اس کی فلنگ بنانی ہے تو میں نے کیا کیا تھوڑا سا تیل ڈالا کڑھائی میں پیاز ڈالے فائن چاپ کرے ہوئے تھوڑا سالٹ اسے فرائی کریں گے بلکل لو فلم پر تاکہ اس طرح کا کلر آ جائے پر انین جلنا نہیں چاہیے مطلب ہلکا سا کراملائز کرنا چاہیے اس کو اس کے بعد یہاں پر بیسن آٹ کیا ہے تھوڑا اور سالٹ آٹ کریں گے تاکہ بیسن بھی آٹ کرنا تو تھوڑا سالٹ اس کے بعد یہاں پر اسے فرائی کر لیں گے تاکہ بیسن سے بہت اچھی خوشبو آنے لگے اور بیسن ہمارا پک جائے یہ دیکھیں یہ ہو گیا چاپ گرین چھلیز کورینڈر ڈال کر کے مکس کریں گے اور یہ ہمارے فیلنگ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے سائد پر رکھتے ہیں ایک ویسل آنے کے بعد میں یہاں پر دیکھیں میں نے پریشر ریلیز کر دیا تھا اور یہ ہمارا اچھے سے پک چکے مطلب گل چکے اور ل لیکن بہت زیادہ گلانا نہیں ہے کہ پانی پانی ہو جائے تو بس اسے چلیے پیل کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے اسے گریٹ کرنا ہے میں گریٹ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ بلکل ہمارا فائن اور ایونلی میش ہو تو آپ اگر میش کرنا چاہتے ہیں تو میش بھی کر لیجئے اس کے بعد جنجر گالی پیسٹ آٹ کریں تھوڑا سا کاریانڈر پاوڈر کیومین پاوڈر اور تھوڑا سا ہلدی کا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر ریڈ چلی پاوڈر چاپ اور گریٹ چلیز ایڈ کر دیا اور یہاں پر میں بیسن ایڈ کر رہی ہوں نومل کچھا بیسن ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سالٹ اب ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھا یہاں پر دیکھیں تھوڑا بیسن میں اور ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا اس کی بائنڈنگ میں مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا اور چاہیے تو اس طرح سے مکس کر لیا اپنے ہاتھوں پر تھوڑا تیل لگا لیں گے تاکہ یہ چپ چپا سا نہ ہو اور پ پہلے ایکول ایکول پورپوشنز کر دینا ہے اور پھر اس کے ہم راؤنڈ راؤنڈ کوفتی بنا لیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے لیا ہے اپنے ہاتھوں پر اس طرح سے تھوڑا فیل آ لیں گے اس کے بعد جو فیلنگ ہم نے بنای تھی نا پیاز والی وہ تھوڑا سا لیں گے بیچ میں اس طرح سے ڈالیں گے اور اسے ہم نے سٹوف کر لینا ہے جیسے ہم آلو کا پرائٹھا سٹوف کرتے ہیں کسی بھی طرح کا کچھ بھی سٹوفنگ مالا بناتے ہیں بس یہ اسی طرح سے کر اور اس کے ہم نے راؤنڈ بالز بنا لینا ہے چکنے چکنے سے یہاں دیکھیں یہ ایک ہمارا بن گیا ہے اور اسی طرح سے میں نے یہاں پر سارے بنا کر کے ریڈی کر لیے ہیں ابھی چلیے ابھی ہم نے اسے فرائی کرنا ہے تو گڑھائی پہ یہاں پر میں نے لیا ہے لگ بھگ ہاف کپ تیل تیل کو میں بعد میں کم کر دوں گی تو ابھی فرائی کرنے کے لیے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے تیل ہمارا جب تھوڑا اچھا گرم ہو جائے گا مطلب میڈیم ہوت سے ہمیں تھوڑا زیادہ گرم چاہیے اس کے بعد ہم اس میں کوفتے ڈالیں گے تھوڑا سا پہلے نوٹ کریں گے اس کے بعد جب ایک سائیڈ سے پک جائے گا پھر ہم اسے فلپ کریں گے اور بس اسی طرح سے لٹ پلٹ کر کر کے ہمیں اس کے اوپر بہت ہی نائس گولڈن کلر لانا ہے اور پھر یہ ہمارا کوفتہ بن کر ریڈی ہو جائے گا اور چلیے اسے باہر نکال لیتے ہیں اور اب اسی سیم تیل میں میں نے تھوڑا سا دس سے بارہ کاجو ہاف میں کٹ کر کے لے لیا تھا یہ بالکل آپشنل ہے اور اور اسے ہلکا سا فرائی کریں گے ہلکا سا کلار آنے تک اور اسے سائٹ پہ رکھ لیں گے سارا تیل میں نے ہٹا لیا ہے سیف دو چپ منچ میں نے یہاں پر تیل رکھ چھوڑا ہے ٹوٹے والی سپون کے قریب میں زیرا ڈالا ہلکا کریکل کیا اس کے بعد پیاس ڈال کر کے ہلکا سوفٹ پنک آنے تک ہمیں فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے جنجر گالک پیسٹ اور اس کا کچھا پنجانے تک ہم نے اسے فرائی کرنا ہے اس کے بعد کچھ سوکھی مسالے آٹ کریں گے زیرا پاوڈر دھنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر ریڈ چلی پاوڈر ہلدی پاوڈر کشمیز چلی پاوڈر تھوڑا سالٹ آٹ کریں گے اور یہاں پر میں ایک سیکرٹ مسالہ ڈال رہی ہوں وہ کے ہے سبزی مسالہ جو باہر کے نورمل ریڈی میٹ والے سبزی مسالہ آتے ہیں وہ میں نے ڈالا ہے مکس کر لیا تھوڑا پانی تاکہ مسالے جلے نہیں اور تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے اس کے بعد اس میں آٹ کریں گے چاپ ٹوم اور اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا پانی اٹ کریں گے اور تھوڑا ڈکڈک کرے سے پکائیں گے تاکہ ہمارے مسالے بھی بھون جائے اور ہمارا یہ ٹماٹر تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اب یہاں پر دیکھیں تھوڑے دیر کے بعد میں یہاں پر ٹماٹر بھی تھوڑے سوفٹ ہو گئے ہیں پلس یہاں پر مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اوائل سیپریٹ ہوتا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہوگا تھوڑا سا اور اس کی بھونائی کر لیں گے اور یہاں پر میں شگر اٹ کر دی ہوں بلکل تھوڑا سا شگر اس میں جان لا دے گا بہت اچھا ٹیسٹ کرتا ہے اٹ کیچے گا دیکھیں یہاں پر اوائل سیپریٹ ہو گیا مسالے بہت پوفیکٹلی بھون گئے ہیں اب یہاں پر ہم نے جیسا آپ کو گریوی چاہیے اس طرح کا یہاں پر آپ نے پانی اٹ کرنا ہے اور جب ادر گریوی میں اس طرح سے بوائل آ جائے گا تب اس میں ہم نے اٹ کرنے ہیں یہ کوفتے جو ہم نے بنا کر رکھے ہیں ساتھی ساتھ اس میں تھوڑا سا چاپڈ کارینڈر لیوز بھی اٹ کر دیں گے اور یہاں پر ابھی ہم نے بلکل اسے چمس سے نہیں ہلانا ہے اسی طرح سے بوائل ہونے دینا ہے اور یہ صرف اور صرف آپ کو ایک سے دیر منٹ لگے گا اور یہ ہمارا کوفتہ بن کر ریڈی ہو جائے گا تو بس اسے پکنے دیتے ہیں اس گریوی میں تاکہ گریوی کا ٹیسٹ ہمارے کوفتے میں اچھے سے آ جائے تھوڑا سا اس طرح سے نوٹ کریں گے اور یہ جو میں نے کاجو فرائے کر کے رکھا تھا نا یہ میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سی کارنشنگ کے لیے بچا لیے تاکہ اس کا لک بلکل بہت فیکٹ آئے اور بہت ہی ٹیسٹی دیکھے تو کاجو کے ساتھ بھی یہ مسالہ بہت اچھا جاتا ہے کبھی اگر آپ کاجو مسالہ بنانا چاہتے ہیں گھر میں نورمل چیزوں کے ساتھ میں تو بنائیے گا یہ دیکھیں یہ کوفتے ہمارے ریڈی ہو گئے باتے باتوں میں چلیے اسے سرپ کرتے ہیں اور اسے میں نے ٹاپ کر دیا ہے چاپڈ کارینڈر لیف سے اور بچے ہوئے کاجو سے اور یہ ہمارا امیزنگ سا کوفتہ بن کر ریڈی ہے بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے نا اور سیریسلی یقین جانئے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ادھر دیکھیں اس کے ساتھ ہم بنانے والے ہیں کوفتے کے ساتھ بگھارے رائس تو میں نے چاول کو سوک کر لیا تھا اور یہاں پر دیکھیں چھان کر کے سائیڈ پر رکھ لیا کوکر میں یہاں پر ہم ڈالیں گے آئل ساتھی ساتھ میں نے تھوڑا سا گھی لیا ہے بگھارے چاول میں گھی کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے تو آپ چاہے تو پورے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں سا سیرہ ڈالا تیز پتہ تھوڑے سی کھڑے مسالے کریکل کر لیں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے پیاس اور پیاس کو سوفٹ پنک آنے تک ہم نے فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا پیاس ہو جانا چاہیے اس کے بعد ایڈ کریں گے ٹیماٹر گرین چلیس اور تھوڑا سا اسے بھون لیں گے پکا لیں گے اس کے بعد ایڈ کریں گے زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور سوف کا پاوڈر اس میں زیادہ کچھ مسالے نہیں جاتے ہیں صرف یہ میں نے تین مسالہ ایڈ کیا ہے تھوڑا بھونائی کر لی ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے چاول ساتھی ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے چاپڈ کاریانڈر لیفز اور ایک سے دیر روینا تک ہم نے چاولوں کو اچھے سے بھون لینا ہے اور پھر اس میں ہم نے ڈالنا ہے چاول کے جز جبل پانی اور دو پریشر آنے تک ہم اسے پکنے دینا ہے اور پھر اس کا ہم پریشر ڈاؤن کر لیں گے اور یہ ہمارے پوفیک سے چاول بن کر ریڈی ہو جائیں گے تو آج کی جو ویج ریسپی ہے نا بہت اچھی ہے جو لوگ ویج کھاتے ہیں ان لوگ کے لیے یہ بہت ہی پوفیک سی ریسپی ہے لیکن جو لوگ نون ویج کھاتے ہیں نا اگر وہ نون ویج کے ساتھ کمپیرزن کریں گے تو یہ بالکل غلط بات ہوگا کیونکہ آپ اگر نون ویج کا ٹیسٹ آپ کو اگر آپ کو پسند ہے تو دیفنیٹلی آپ مٹن کے کوفتے کے ساتھ میں آپ کیلے کے کوفتے کو نہیں ملا سکتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ریسپی خراب ہے آپ کو ویج کے ساتھ بھی اتنی محبت کرنی چاہیے جتنا آپ نون ویج کے ساتھ کرتے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا مجھے میری سبسکرائبرز کے جب میں ویج کی ریسپیز ڈالتی ہو تو ویج کی ریسپیز میں الحمدللہ بہت اچھے ویوز آتے ہیں اور جب میں نون ویج کی ریسپیز ڈالتی ہوں تو اس میں ویوز نہیں آتے لیکن کومنٹس جب میں ویج والے میں دیکھتی ہوں تو آرہی اچھی ایسے نہیں بولنا چاہیے کھانے کو آپ پلیز ایسے نہیں بولیں جو لوگ نون ویجیٹیریان ہیں وہ لوگ ویج کی کھانے کو چھی بول دیتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے دنیا میں صرف یہی رہ گیا ہے آپ ویج اور نون ویج کرنا آپ لوگ کو اتنا تو سمجھنا چاہیے ہر طرح کا کھانا ہے ہر طرح کی کامیونٹی کھاتی ہے تو ہر چیزوں کو ایکسپٹ کیجئے جو آپ نہیں کھا سکتے اس کو پلیز اگنور کیجئے لیکن چھاں بولنیاں کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں کی ضرورت ہے اور پلیز یہاں پر تو آ کر کے بلکل نہیں کیجئے کیونکہ میرا کانٹنٹ ہر طرح سے ریلیٹ ہوتا ہے ہر طرح کی میں ریسپیز شیئر کرتی ہوں اور ہمیشہ شیئر کرتی رہوں گی تو آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور اتنے دنوں سے میں ریسپیز شیئر کر رہے ہوں تو پلیز کانٹنٹ کے اوپر آپ ریسپیز کے اوپر بتائیے ٹرائی کیجئے اچھی بنی نہ بنی وہ ضرور آ کے شیئر کیجئے ویڈیو پسند آئی لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے بائی بائی